تو آپ کے عادے ٹی وی پروگرام ہی ختم ہو جائیں گے آپ کو وہ انٹرٹینمنٹ شروع کرنی پڑے گی کیونکہ ایک دوسرے پہ ملبا ڈالنا منی لانڈرنگ پیسوں کا یہ کرپشن ڈسانسٹی کرپ ڈسانس لگش ایکسرا ویڈنگ ایکسرا ویکنٹ یہ سارے پروگرام ایک پاکستان بدلنے جا رہا ہے ایک چیز جسٹس کے فیصلے کے بعد ٹرین کو بھی اس کے ساتھ ٹریک پٹری دیکھو میں کچھ نہیں بتاؤں گا میں موت کے مو کو ہاتھ لگا کے ہوں میں نے چودہ وزارتیں کی ہیں اس ملک میں کسی نے نہیں کی شاید دنیا میں بھی کسی نے چودہ وزارتیں نہ کیوں مجھے اس ملک میں ایک ٹھیکہ نہیں ملا وہ بھی میں ان لوگوں کا مشکور ہوں اینڈی ایم اے جنرل افضل نے آٹھ ٹھیکے میرے لیے منج کی اور دو پلازمہ ورنہ میں تو چودہ وزارتیں میں نے اس ملک میں کی ہیں یہ چودہویں میری وزارت ہے لیکن آپ سمجھیں کہ غریب کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوتا ہے آلہ عدلیہ جو کہتی ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں آلہ عدلیہ ہی کرے گی تو یہ ریلوے ٹھیک ہو چھوڑیں دیکھیں میں اس کو چھوڑیں پرے میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے نزدیک ریلوے کا میں دوسری دفعہ وزیر بنا ہوں ایمل ون ہی ایک صرف حال ہے نئے سگنل ہوں گے نیا ٹریک ہوگا نئی ویگنے ہوں گی نئی زندگی ہوگی اور چلانے کا بھی نیا نظام ہوگا مخصر سوال دیکھیں میں جواب دیکھیں دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ شیخ رشید ایک لاکھ نوکریاں کہاں سے دے گا میں چیف جسٹس صاحب نے جتنا بڑا فیصلہ کیا ہے میں ان کو جہاں سلام پیش کی ہے یہ ہم نے یہ انفراسٹرکشر کے لوگ ہیں جس کی پیمنٹ چین نے کرنی اور پیسے نہیں ختم ہوتے چین نے اس نے بارہ چودہ سالوں میں ان پیسوں کو شامل کیا ہوا ہے سو ہم ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو بھی روزگار دے سکتے ہیں اس کا ریلوے پہ بوجھ نہیں ہے اس کا ان ٹھیکے داروں پہ بوجھ ہے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ کنسٹرکشن گروپ ہے سارا تو باقی جو نکال رہے ہیں ان سے سوال کریں شکر کرو پنڈی کے مسائل کراچی والے نہیں ہیں ورنہ پنڈی والے تو دو منٹ میں دہم پٹاس کر دیں شیخ رشید کی اور راشد شفیقی وہ تو پانچ منٹ بھی نہ لگائیں ہم سب ٹیو ویلوں پہ ہماری نظر ہے سب جگہ ہماری نظر ہے پنڈی میں ہم ایک ہماری جو اپوزیشن ہے اس کا بھی اترام کرتے ہیں عید کے دنوں کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے کہا سادگی سے منائیں اور اس بیماری کو بیماری سمجھیں باقی پنڈی میں انشاءاللہ تعالی مسائل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے پاکستان میں پہلا شہر بنایا ہے جس میں چار یونیورسٹی ہیں ایک شہر میں جس کی مثال پاکستان میں اور بیٹیوں کی یونیورسٹی ہیں بنائی ہیں کہ بیٹی گھر سے نکلے گریجویشن کرے ساتھ جائے اور یونیورسٹی میں پڑے سو یہ پاکستان میں کسی شہر میں نہیں ہوا پانی ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے بدماشوں کو نکیل ڈال کے رکھی ہوئی ہے کسی بدماش کی جررت نہیں ہے کہ وہ پنڈی میں گردن اٹھا کے چل سکیں اے بی سی کی ان کو توفیق ہی نہیں ہے شہباز شریف میری پارٹی کا آدمی ہے جیسا کہوں گا ویسا کرے گا تینکیو بیری مینی